اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مختصر حالات و واقعات ہم ذکر کر رہے ہیں اور اب ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام صاحب نے حرمین کی طرف رخ کیا تو حرمین جو ہے جس سے مراد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہے اس لئے اس کو حرمین کہتے ہیں یہ مثنہ کا سیغہ ہے تو عربی زبان میں اردو کی طرح صرف واحد اور جمع نہیں ہے بلکہ واحد مثنہ اور جمع ہوتے ہیں یا واحد سے مراد ایک مثنہ سے مراد دو اور جمع سے مراد دو سے زائد تو اس لئے اس کو حرمین کہتے ہیں یعنی حرم ایسے جو دو حرم ہیں تو بارحال تاریخوں سے یہ پتا نہیں چلتا کہ امام صاحب کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تاہم یہ ظن غالب ہے کہ جب انہوں نے حرمین کا سفر کیا تو تحصیل کا آغاز تھا شروع شروع کا دور تھا مورق ابن خلقان نے لکھا ہے کہ وقع نے خود امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ حج میں ایک حجام نے جس سے میں نے بال منوائے تھے کئی باتوں سے مجھ پر گرفت کی میں نے اجرت پوچھی تو بولا مناسق چکائے نہیں جاتے چھپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا اس نے پھر ٹوکا کہ حج میں چھپکا نہیں رہنا چاہیے تکبیر کہے جاؤ حجامت سے فارغ ہو کر گھر چلا تو اس نے کہا پہلے دو رکات نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا میں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ مسائل تُو نے کہاں سے سیکھے بولا عطا ابن ابی رباح کا فیض ہے اس واقعے سے زیادہ قرین قیاس یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ہی ابتدائی زمانہ تھا اور امام صاحب جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اچھا بعض لوگ جن کے دلوں میں بغض اور عناد بھرا ہوا ہے نا جب وہ ان واقعات سے گزرتے ہیں ان کو پتا تو ہوتا نہیں ہے اور ویسی بھی دل میں بغض ہوتا ہے تو وہ امام صاحب کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو امام وقت بنے پھرتے ہیں اور حجامت کے مسئلے بھی نہیں پتا معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی کسی کے اوپر کیچڑ اچھال کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں ان واقعات کو میں یہاں اس لیے بھی انکلوٹ کر رہا ہوں تاکہ ان چیزوں کا جو لوگوں کے ذہن میں شکالات ہیں اور وہ اس پہ فتنہ پردازی کرتے ہیں اور ان واقعات کو سامنے لاکر اپنی دکان چمکانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بات واضح طور پر سامنے آ جائے کہ دیکھو تم دوسرے کو گرا کر اپنی دکان نہ چمکاؤ اگر تمہاری دکان واقعی اتنی اچھی ہے تو خود ہی اللہ چمکا دیں گے تو اسی لیے جو ہے نا ان لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے جو خیر بہرحال تو امام صاحب جو ہے ان کے بالکل ابتدائی زمانہ تھا اس لیے اب ہر ایک کو ہر مسئلہ نہیں بتا ہوتا انسان سیکھتا ہے اب ہر ایک کی اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے جب اس کو علم نہیں ہوتا لیکن پھر علم سیکھنے سے آتا ہے تو اس لیے کسی پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا تو اس واقعے سے یہی پتا چلتا ہے کہ یہ ان کا ابتدائی زمانہ تھا اچھا جس زمانے میں امام ابو حنیفہ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہائیت زور تھا متعدد اساتذہ جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفید ہوئے تھے الگ الگ درسگائیں قائم کی ہوئی تھیں ان میں عطا ابن ابی رباح کا حلقہ درس سب سے زیادہ وسیع اور مستلط تھا عطا مشہور طابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہتے تھے اور ان کے فیض صحبت سے اجتحاد کا ردبہ حاصل کر لیا تھا حضرت عبداللہ بن سائب عقیل ابن عمر ابن زبیر عسامہ بن زید جابر بن عبداللہ زید بن ارقم رافع ابو دردہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ اور بہت سے صحابہ سے انہوں نے حدیثیں سنی تھی خود ان کا بیان ہے کہ میں دو بزرگوں سے ملا ہوں جن کو اللہ کے رسول کی صحبت کا شرف حاصل تھا مجتہدین صحابہ ان کے علم و فضل کے بہت معطرف تھے عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند اور صاحب افتاہ ہیں یعنی فتاوہ دیتے تھے اور صحابہ میں صاحب افتاہ تھے یعنی کہ فتاوہ دیتے تھے وہ اکثر فرماتے تھے کہ عطا بن ابی رباح کے ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں یعنی یہ بھی جیسا آپ سے میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ جن کو علم زیادہ ہوتا ہے اور وہ توازو بھی اتنی اختیار کرتے ہیں اور وہ علم والوں کو پہچانتے بھی ہیں اس لیے وہ علم والوں کی قدر بھی کرتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں تو یہ اسی طرح کے جملے ہیں اس سے کہنے والے کا علم ظاہر ہوتا ہے نہ کہ لاعلمی حج کے زمانے میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے ایک مولاد یہ مقرر ہوتا تھا کہ عطا کے سوا کوئی شخص فتفہ دینے کا مجاز نہیں ہے بڑے بڑے آئمہ حدیث مثلا امام اوزاعی امام زہری عمر ابن دینار انہی کے حلقہ درس سے نکل کر استاد کہلائے امام ابو حنیفہ استفادے کی غرص ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے احتیاط کے لحاظ سے عقیدہ پوچھا تو امام نے کہا میں اسلاف کو برا نہیں کہتا گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا خدا و قدر کا قائل ہل عطا نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شریک ہوا تھے سبحان اللہ کتنی جامع بات کی نا آپ سبحان اللہ اچھا کہتے ہیں روز بر روز ان کی ذہانت و طبعی کے جواہر کھلنے لگے اور اس کے ساتھ استاد کی نظر میں ان کا وقار بھی بڑھتا گیا یہاں تک کہ جب حلقہ درس میں جاتے عطا اوروں کو ہٹا کر ان کو اپنے پہلوں میں جگہ دیتے عطا ایک سو پندرہ ہجری تک زندہ رہے اس مدد میں امام ابو حنیفہ کو جب مکہ معظمہ جانے کا اتفاق ہوتا تو ان کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے اور استفادہ حاصل کرتے عطا کے سوا مکہ معظمہ کے اور محدثین جن سے امام صاحب نے حدیث کی سند لی ان میں حضرت اکرمہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ملتا ہے بہت بڑا نام ہے اچھا ان کو آپ اکرمہ بن ابی جہل سے کنفیوز نہ کریں وہ اکرمہ بن ابی جہل تو اصحاب رسول میں سے ہیں یہ اکرمہ رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ تابعین میں سے ہیں اور صفح اول کے تابعین میں سے ہیں علماء تابعین میں سے ہیں مفسرین و محدثین تابعین میں سے ہیں حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اور شاگر تھے انہوں نے نہائی توجہ اور کوشش سے ان سے ان کی تربیت میں رہے تھے اور ان سے بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا یہاں تک کہ اپنی زندگی ہی میں اجتہاد و فتوے کا ان کو مجاز کر دیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اکرمہ نے اور بہت سے صحابہ مثلا حضرت علی کرم اللہ اجھو حضرت ابو حریرہ عبداللہ بن عمر عقبہ بن عمر صفوان جابر ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ سے بھی حدیثیں سنی تھی اور فقی مسائل تحقیق کیے تھے گم و بیشتر ستر مشہور تابعین علماء حدیث و تفسیر ان کے شاگرد ہیں امام شو بھی کہا کرتے تھے کہ قرآن جاننے والا اکرمہ سے بڑھ کر نہیں رہا یعنی جب ایک ایسا زمانہ آیا تھا کہ ان سے بڑا مفسر زندہ نہ تھا سبحان اللہ تابعین میں عجل سعید بن جبیر جو کہ تابعین کے سردار ہیں بہت مشہور تابعی ہیں ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے فرمایا ہاں اکرمہ جب اس طرح کے سوال ہوتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتی ہے آج کے زمانے میں آج کل کے دور میں آپ کے علم میں اس سے زیادہ اس کا مطلب نہیں ہوتا تو اس کو اس کے مطلب سے زیادہ نہ بڑھا دیا کریں ان سوالات کو اچھا تو اب یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی ان ناموں کو ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ امام ابو حلیفہ کے اساتذہ کے بارے میں آپ کو پتا چلے اور ان استادوں کے شاگردوں کے بارے میں پتا چلے جو اس استاد سے نکلے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں اور اس استاد کے بارے میں ان کے ہم اثر لوگوں نے کیا کیا کہا ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو موقع ملے اللہ آپ کو توفیق دے موقع دے آپ کو وقت دے تو ان لوگوں کی زندگیاں پڑھیں پڑھیں آپ کی یہ لوگ اتنے عظیم لوگ کیسے بنے ان کی محنتیں ہیں یہ رات و رات اس طرح نہیں ہوا بڑی محنت لگتی ہے اس میں یہ ایسی بات نہیں ہے پھر اللہ کی طرف سے افکورس اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے اللہ علیہ مدینہ چلے گئے مقصد یہ تھا کہ اس جگہ سے حدیث کا علم حاصل کیا جائے جو حدیث کا منبع اور مخزن بھی تھا صحابہ کے بعد تابعین کے گروہ میں سے سات شخص علم فقہ و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعی میں ان کی طرف وجو کیا جاتا تھا ان لوگوں نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن سے فیض تعلیم حاصل کیا تھا اور پھر اس مرتبے تک پہنچے تھے تمام ممالک اسلامیہ میں واسطہ در واسطہ ان کے درس کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا یہ لوگ ہم اثر تھے اور ایک مشترکہ مجلس افتا کے ذریعے تمام شرعی وسائل کا فیصلہ کرتے تھے یعنی ایک کمبائن جو ہے ایک کیابنٹ ٹائپ کی اسوسییشن تھی جس میں لوگ سب مل کے بیٹھتے تھے اور کوئی مسئلہ آتے تھے نا بڑے بڑے تو سب مل کر اس پہ تحقیق کر کے پھر فیصلہ دیتے تھے تو مدینہ کے فق جس کی تدوین جو ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کی اس کی بنیاد زیادہ تر انہی کے فتووں پر ہے تو یہی جو لوگ تھے یہی جو بزرگ تھے انہوں نے جو کابینائیں بنائیں تھیں ان کا جو ایک تھوٹ پروسس تھا پوائنٹ آف ویو تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی کو بیسز بنا کے پھر آگے اپنی فق قائم کی اچھا امام ابو حنیفہ جو ہے وہ امام مالک سے پہلے کے ہیں یعنی عمر میں بھی بڑے ہیں اور جو ہے وقت میں بھی بڑے ہیں ہم اثر رہے ہیں کچھ عرصے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے اور امام مالک ایک وقت کے تو ہیں لیکن امام مالک چھوٹے ہیں امام ابو حنیفہ جب مدینہ پہنچے تو ان بزرگوں میں دو شخص زندہ تھے جن کا میں نے کہا کہ جو بڑے بڑے جو سات لوگ ان دو زندہ تھے ایک تو سلیمان اور سالب بن عبداللہ اچھا سلیمان جو ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج وطہ رات میں تھیں یہ ان کے غلام تھے اور فقہ سبعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے ان کا دوسرا نمبر تھا یعنی کہ جو سات لوگ تھے نا فقہ کے جو مدینہ کے سات بڑے فقہ تھے ان میں نمبر ٹو کے تھے اچھا سالم جو ہیں یہ جو دوسرے صاحب ہیں ایک تو تھے حضرت سلیمان ایک سالم ہے یہ حضرت عمر کے پوتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے تعلیم بائی تھی امام ابو حنیفہ دونوں بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیث روایت کی اللہ اکبر یعنی ایک اہل بیت کا غلام ایک عمر فاروق کی اولاد یعنی حضرت عمر فاروق کے پوتے امام ابو حنیفہ کی طالب علمی کی ساخت اگرچہ مدینے تک محدود ہے تام تعلیم کا سلسلہ اخیر زندگی سے قائم رہا اکثر حرمین جاتے اور مہینوں آق قیام کرتے حد کی تقریب میں ممالک اسلامیہ کے ہر کوشش سے بڑے بڑے اہل کمال مکہ آ کر جمع ہوتے جن کا مقصد حد کے ساتھ یہ بھی ہوتا کہ علم میں اضافہ ہو اور پھر استفادہ حاصل کریں تو امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملتے اور مستفید ہوتے امام اوزاعی اور مقحول شامی کہ شام کے امام المذہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہ نے مکہ ہی میں ان لوگوں سے تعرف حاصل کی اور حدیث کی سند لی یعنی علم حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے بڑے بڑے آئیمہ کرام سے علم حاصل کریں اور ان سے حدیث کی سند لیں یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب کی ذہانت اور اجتحاد کی شہرت جو ہے وہ دور دور تک پہنچ گئی تھی یہاں تک کہ ظاہر بینوں نے ان کو قیاس مشہور کب دیا تھا انہی دنوں میں عبداللہ ابن مبارک نے جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگرد ہیں بیروت کا سفر کیا امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں پہلی ہی ملاقات میں امام اوزاعی نے ان سے پوچھا کہ کوفے میں ابو حنیفہ کون شخص پیدا ہوا ہے اچھا آپ دیکھیں یہ وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ انٹرنیٹ ہے اور واتس ایپ ہے اور آپ سکائپ پہ دیکھ سکتے ہیں تو باتیں کیوں پھیلتی تھیں اب تحقیق کر رہے ہیں وہ تحقیق جو ان تک امام ابو حنیفہ کی پہنچی وہ یہی تھی کہ بھئی کہ یہ دین میں نئی باتیں نکالتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دین میں نئی باتیں نکالتے ہیں تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک تو جانتے تھے امام صاحب کا مقام انہوں نے کہا اب امام اوزاعی سے میں اس طرح بات کروں گا تو بحث ہوگی پھر استاد ہیں عدب ہیں تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور گھر چلے گئے دو تین دن کے بعد پھر گئے تو اپنے ساتھ کچھ مسائل لے گئے امام اوزاعی نے ان کے ہاتھ سے یہ مسائل لے لیے اس کے سرنامے پر لکھا تا قال نعمان ابن ثابت قال نعمان ابن ثابت اچھا نعمان ابن ثابت سے تو وہ واقف تھے نہیں یہ تو حضرت ابو حنیفہ کا نام ہے لیکن وہ ابو حنیفہ کے نام سے واقف تھے تو دیر تک غور سے دیکھتے رہے ان اجزا کو اور ان مسائل کو پھر عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ من حاضر رجل یہ نعمان کون ہے انہوں نے کہا عراق کا ایک شخص ہے جن کی صحبت میں میں رہا ہوں فرمایا بڑے پائے کا شخص ہے عبداللہ نے عرض کیا یعنی جب انہوں نے مسائل پہ نظر دالینا انہوں نے کہا یار اس کا تو زبردست علم ہے نا ایک گرفت ہے اس کی علم پہ ایک ایک مسئلے کو ہر اینگل سے اس نے دیکھا ہے تو کہنے لگے کہ یہ من حاضر رجل کون شخص ہے کہتا یہ عراق میں ایک شخص ہے جن کی صحبت میں میں رہا ہوں تو امام اوزائی فرمانے لگے بڑے پائے کا شخص ہے حبداللہ ابن مبارک نے عرض کیا حضرت یہی تو ابو حنیفہ ہیں جن کو آپ جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں دین میں پیدا کر دی ہیں یہ مبتدہ ہیں تو اس واقعے کو تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے لکھا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے متعلق اس زمانے میں بھی افوائیں پھیلی ہوئی تھی جس طرح آج کل کچھ لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے امام صاحب کی کیٹڑو چالتے ہیں معادللہ اصل میں وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے پلے میں جب کچھ ہوتا نہیں تو دوسرے پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کا خالی پن اس سے ظاہر ہوتا ہے بارحال تو فن حدیث میں فن فقہ میں ہم تو کہتے ہیں بھائی سب علماء کی عزت کرو ہمیں کسی سے مسئلہ نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں محبت پیدا کرو آپس میں نفرتوں سے دور رہو ہر عالم کی عزت کرو ہر علماء میں دیکھو اگر علمی اختلاف ہے تو اس کو علمی اختلاف رکھو اسے جو ہے نا پرسنل ڈیفرنسز مد بناو جیسا کہ پہلے رہا ہے اب ہمارے اندر یہ زیادہ تر نفرتیں اسی لیے پھیل گئی ہیں کیونکہ ہم نے چیزوں کو پرسنلی لینا شروع کر دیا ہے اچھا علم تو ہے نہیں علم سے بات نہیں کرتے بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں لوگ کہ علم سے بات نہیں کرتے اس کی کتاب میں سے آؤٹ آف کانٹیکس ایک جملہ لگایا اس پہ چغد لگا دی اس نے ان کی کتاب میں سے ایک جملہ لگایا کہتے ہیں جی مناظرہ ہو رہا ہے یہ مناظرہ ہو رہا ہے اب یہ مناظرے کرنے کے لیے رہ گئے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یہ مناظرے کرتے پھر رہے ہیں یہ لوگوں کو مسجد میں نہیں لارہے ہیں کہ وہ فلا مدرسے کا ہے تو بھئی ان کے تو عقائد کافرانہ ہے اچھا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تمہارے عقائد کافرانہ ہے ماذا اللہ وہ کہتے ہیں ہم بھی حنفی ہیں اور وہ بھی حنفی ہیں تو ان کو چاہیے کہ رجوع کریں ان کو چاہیے کہ محبت پیار سے ایک جگہ بیٹھیں اور افترہ پردازی سے دور رہیں جو مسائل ہیں جن میں اختلاف ہیں ان کو نہ ڈسکس کریں اگر ڈسکس کرتے ہو تو اس میں ایک دوسرے کی عدب کرو محبت کرو پیار کرو اس کو استعمال نہ کرو اپنے مرید بڑھانے کے لئے تو بہرحال امام عوضائی کو جب یہ ساری بات پتا چلی امام ابو حنیفہ کے متعلق تو یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ میں بتا رہا ہوں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا کہ اتنا بڑا عالم اور میں اس کے متعلق یہ سوچتا تھا تو حج کی تقریب پر امام عوضائی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی اتفاق سے عبداللہ ابن مبارک بھی موجود تھے ان کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام عوضائی حیران رہ گئے امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس شخص کی کمال نے تو اس کو لوگوں کا محسود بنا دیا ہے یعنی کہ اتنا بڑا کمال ہے کہ لوگ حضرت کر رہے ہیں نا لوگ حضرت میں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں حالانکہ علم اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی پیروی اختیار کریں ان سے علم سیکھیں تو کہنے لگے بے شبا میری بد گمانی ان سے غلط تھی جس کا مجھے آج بہت افسوس ہے کہ اتنے عرصے میں ان کے متعلق اپنے دل میں ایسے خیالات رکھتا رہا اچھا تاریخ سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فن حدیث میں امام عوضائی کی شاگردی کی ہے غالباً یہ وہی زمانہ ہوگا کہ یعنی آپ دیکھیں اتنا بڑا امام ہے نا امام ابو حنیفہ اچھا امام عوضائی خود تعریف کر رہے ہیں لیکن جہاں علم کی بات ہے تو آگئے تو میں نے کچھ لوگوں کو یوں بھی دیکھا ہے اس زمانے میں اللہ نے ان کو دو چار کتابوں کا علم دے دیا ہے تو جب کسی عالم کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو اس کو امپریس کرنے کے لیے کچھ ایسی ایسی باتیں نکال کے لائیں گے کہ مقصد اس کا علم حاصل کرنا نہیں ہوگا بلکہ یا تو اپنا علم ظاہر کرنا ہوگا یا اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک فن میں ایک عالم ہوتا ہے ایک فن کا عالم ہوتا ہے اس کے پاس شاید وہ علم نہ ہو جو ان کے پاس ہو تو اس کے ساتھ بھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ظرف کتنا چھوٹا ہے ہمیں تو یہی تعلیم ملی ہے اپنے اساتذہ سے اور آج بھی میں چھوٹا آدمی ہوں علم میرے پاس کوئی نہیں ہے کھٹیا آدمی ہوں چھوٹا آدمی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے کر مجھے بخش دیں آپ لوگوں کی دعائیں اور بس اور اللہ سے اور ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ اپنا نظر کرم کریں میں تو کچھ علم نہیں رکھتا طالب علم بھی نہیں ہوں طالب علم بھی بہت بڑا آدمی ہوتا ہے لیکن آج بھی میں اپنے اندر ایک چیز ضرور رکھتا ہوں کہ جب کبھی میں کسی کی مجلس میں حاضر ہوں میں اس کی مجلس میں حاضر کیوں ہو رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں اس کے پاس ایک علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے یا مجھ سے زیادہ علم ہے یا جو بھی ہے تو میں اسی طرح بیٹھتا ہوں کہ میں اپنے ذہن کو اس کی طرف مرکوز کرتا ہوں ایک چھوٹے بچے کی طرح اور اپنے آپ کو یہ سمجھا لیتا ہوں کہ میں تو تم کچھ نہیں جانتے تم کچھ نہیں جانتے اب یہ جو کہہ رہا ہے تم نے اس کو اخص کرنا ہے اس سے لینا ہے اور اس سے لینا ہے پھر اس کو دیکھنا ہے کہ آیا قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو اس کو لے لینا ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کے کوئی بات ہے تو اس کو سائد پہ رکھ دینا ہے لیکن اس شخص کے پاس تم آئے ہو تو کچھ سیکھنے آئے ہو تو جو موتی چن سکتے ہو چن لو مکھی نہ بنو جو مکھی بنتے ہیں نا ان کو کچھ نہیں ملتا تو بہرحال اس درس کو آج ہم یہی روکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پھر ہم حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ